جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حاضر ہوں ریپورٹس سیریز کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آج کی کلاس میں ہم پیرامیٹرائزڈ ریپورٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے آئیں چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے ایک ریپورٹ جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بنائی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح بنی ہے تو اس سے پچھلے لیکچرز پچھلی کلاسز تقریباً چھے ہماری ہو چکی ہیں ریپورٹس کے سلسلے میں تو وہ آپ کا انڈلی اگر ٹائم ہے تو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس سے آگے صحیح طریقے سے سمجھ جائے سکے کہ ہم نے یہ ریپورٹ کس طریقے سے بنائی تھی اور کہاں سے ہم بنا رہے تھے کون سا ٹیبل اس میں انوال تھا اور کس طریقے سے ہم نے یہ بنائی گروپنگ کس طریقے سے کی ہے ٹوٹل کس طریقے سے کی ہے پچھلی کلاسز میں ہم نے اس کو ٹوٹل ویلیو نکالی تھی پرچیز پرائس کو ان سٹاک آئٹم کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تھا اور ٹوٹل ویلیو نکالی تھی اور پھر ہم نے نیچے اس کا گروپ روٹل نکالا تھا کیٹیگری میں اور پھر گرینڈ ٹوٹل بھی نکالا تھا برحال آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ اس میں ہے کہ یہاں پہ جب آپ ریپورٹ رن کرتے ہیں تو یہاں پہ تمام کی تمام آئٹم جتنے بھی آپ کی شاپ میں کہلیں یا کربار میں جو استعمال ہو رہی ہیں جو آپ جن کا بزنس کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ ڈسپلی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس تقریبا سو کے قریب آئٹمز میں نے ایک ڈمی ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پہ جب ایکچوال آپ کرتے ہیں جس طرح کسی دوست آپ کی مارٹ ہے تو یہ سو میں نہیں ہوں گی بلکہ ازاروں میں یہ آئٹمز ہوں گی بلکہ ازاروں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں تو ہر دفعہ آپ تمام آئٹمز کی ریپورٹ نہیں نکالنا چاہیں گے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ کچھ کریٹیریا دوں یا لکھوں تو وہ صرف انہی آئٹمز کی لسٹ میرے پاس آئے جو میں چاہ رہا ہوں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ریپورٹ کو ہم کس طریقے سے پیرامیٹرائز کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی بھی پیرامیٹر اس ریپورٹ کو دیں تو ریپورٹ اس کے مطابق رن ہو دوستو پچھلی لیسلز میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیشہ آپ ریپورٹ کو کسی نہ کسی کیوری کے اوپر بیس کر کے بنائیں کیوری کو جب آپ ایمنٹ کریں گے تو ریپورٹ آٹومیٹکلی آپ کی کیونکہ اس کیوری پہ بیس کر رہی ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی ایمنٹ ہو جائے گی تو پیرامیٹرائز جو ریپورٹ ہے اس کے لیے بیسٹ آفشن یہ ہے کہ آپ ایک کیوری کی اوپر ریپورٹ بنایں جس طرح ہماری میں اس کو ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں ہماری یہ ریپورٹ ہے اس کو میں نے جو ہے وہ بنایا تھا کیوری کی اوپر ہماری کیوری اس کی بیس کی اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ریکارڈ سورس تو یہ لسٹ آف آئٹم کیوری اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ لسٹ آف آئٹم کیوری جو ہے اس کی اوپر یہ ریپورٹ بنی ہوئی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کٹیگری نیم ہے ہمارے اگر ہم اس کو ویو کریں تو اب یہ بسکٹس ہیں اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ سگریٹس ہیں یہ سارے آئٹم میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کسی اور بھی اس پہ بیس کر سکتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ میں جس کٹیگری کو چاہوں جس کٹیگری کے بارے میں چاہوں مجھے صرف اس کٹیگری کی آئٹم ریپورٹ کے اندر ملنی چاہیے تو اس کو میں کیسے کروں گا اس کو میں ریپورٹ کے اندر کوئی امنڈ نہیں کروں گا میں جسٹ کیوری کو امنڈ کروں گا اور اس کیوری کی بیس پہ ہماری جو ریپورٹ ہے وہ ہمیں پیرامیٹر پوچھے گی کہ پیرامیٹر آپ انٹر کریں جو میں انٹر کروں گا وہ ہمارا جو ہے وہ کرائٹیریا ہو جائے گا اور ریپورٹ میں ہمیں صرف وہی آئٹم نظر آئیں گی تو ریپورٹ کو میں بے شک یہاں سے بند کر سکتا ہوں اور یہاں سے میں کیوری کو ڈیزائن ویو میں کھولوں گا یہ میری کیوری ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کٹیگری نیم کا ہمارے پاس فیلڈ ہے میں اس کیو پر پیرامیٹر لگا دوں گا یعنی کرائٹیریا لگا دوں گا دوسرے الفاظ میں تو میری جو ریپورٹ ہے وہ اس کیو پر بیس کریں اب یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں فرس کیا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیبل کے اندر آئٹمز کا ٹیبل جو ہے وہ ہمارا ہوگا آئٹمز میں اب کٹیگری جو ہے اب یہاں پہ آئی ڈی ڈلی ہوئی ہے جبکہ ہماری ریپورٹ میں کیا ہے کیوری میں ہم نے کیٹیگری نیم اٹھایا ہوا ہے اب یہاں پہ اگر میں کیٹیگری والا ٹیبل کھولوں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں بسکٹس یہاں سے میں کپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی کیوری کے اندر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کنٹرول بیسکٹس اب میں جب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیوری میں یہ امنٹ گیا اب میں اگر اس کا ویو لیتا ہوں تو کیوری میں صرف میرے پاس بسکٹس ہی آئیں گے یہ دیکھیں یہاں تک آئے ہیں 29 آئیکن اس کے علاوہ میں نیچے سکرول کرنے کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ صرف ہمارے پاس بسکٹس ہی آئے ہیں اسی طرح اگر میں یہاں پہ کوئی اور آئیٹم لکھتا ہوں فرق کے سگریٹس اس کو میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں میں بسکٹس کی جگہ پہ کنٹرول بھی سگریٹس کر دیتا ہوں اب میں اگر کیوری چلاتا ہوں صرف میرے پاس سگریٹس آئیں گے تو ہماری رپورٹ کیوں کہ reperٹ اس کیوری کے بیس پہ رن ہو رہی ہے اب میں اس کیوری کو سیو کر دیا میں نے اس کو سیو کر دیا یہ ٹیبل میں نے کلوز کر دیا یہ بھی کلوز کر دیا اب میں رپورٹ چلاتا ہوں یہاں پر لسٹ آف آئٹیم رپورٹ جب میں اس کو ڈبل کلک کروں گا اب دیکھیں میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی کیٹگری ہے یعنی سگریٹس جو آئے ہیں کیونکہ میری کیوری جو ہے وہ ریٹن ہی صرف سگریٹس کر رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں جب یوزر کلک کرے گا تو وہ انڈر لینگ جو کیوری ہے اس کو نظر نہیں آئے گی جبکہ صرف وہ ریپورٹ رن کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف وہی کٹیگری ہے سگریٹس کی لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کہ ہر دفعہ میں کیوری میں جاؤں گا اور وہاں پہ یہ امنڈ کروں گا اور وہ آ جائے گا تو ہر دفعہ مجھے کیوری امنڈ کرنی پڑے گی اس کا حل کیا ہے میں ریپورٹ کو کلوز کرتا ہوں اور واپس ہم چلتے ہیں کیوری پہ کیوریز کی درکہ یہ ہے کیوریز اور یہاں پہ میں اس کو ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں اور یہاں پہ جب میں کیوری آپ کو پڑھا رہا تھا پرانل لیسنس میں تو یہاں پہ آپ بجائے یہاں پہ سگریٹس لکھنے کے آپ یہاں پہ ایک پیرامیٹر لینے کے لیے آپ ایک لکھیں گے یہ انٹر نیم آف کٹیگری فار لسٹ کر دیتا ہے اور یہاں پہ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب یہ ہم سے پوچھے گا ہر دفعہ پہ اب اس کو اگر رن کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ وہ پوچھ رہے انٹر نیم آف کٹیگری فار لسٹ اس کو میں اگر خالی دیتا ہوں تو ہمارا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کلوز کر دیتا ہوں اب میں اپنی رپورٹ جو ہے رپورٹ کو رن کرتا ہوں یہ دیکھیں رپورٹ کو میں نے رن کیا تو یہاں پہ وہ کیونکہ کیوری میں نے ایمنٹ کر دیا تو وہ یہاں پہ مجھے وہ پوچھے گا اب میں یہاں پہ اگر کنٹرول بھی سگریٹس کرتا ہوں سگریٹس اور اوکے کرتا ہوں تو مجھے سگریٹ کی لسٹ دے دے گا اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں دوبارہ میں چلاتا ہوں اگر میں یہاں پہ آپ کو لکھتا ہوں گولڈ رنگس اور اوکے کرتا ہوں یہ مجھے دیکھیں گولڈ رنگس کے اب چل ہماری صرف رپورٹ رہی ہے لیکن پیچھے اس کی ایک کیوری باؤنڈ ہے اور کیوری جو ہے وہ ہم سے پیرامیٹر مانگ رہی ہے اور ہم اس کو پیرامیٹر دے رہے ہیں جب کیوری میں وہ ڈیٹا آتا ہے تو رپورٹ اسی ڈیٹا کو شو کرتی ہے تو ہمیں یوں ہی محصول ہوتا ہے کہ شاید یہ رپورٹ ہی ہم سے دیمانڈ کر رہی ہے اب رکورڈ رنگس آپ نے کیا تو یہ یہاں پہ اگر میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں پہ میں دوبارہ اس کو چلاتا ہوں تو یہاں پہ کیا سروسز میں لکھتا ہوں اور میں اوکے کرتا ہوں تو ہمیں سروسز والی لسٹ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی سروسز والی لسٹ نظر نہیں آرہی اس کی وجہ کیا ہے میں نے شاید سپیلنگ جو ہے وہ غلط لکھ دی ہے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کٹیگری جو آئیٹم کٹیگری یہ دیکھیں س ای آر وی آئی سی ای ای اس میں اس کو کافی کر لیتا ہوں کٹرول سی اور میں واپس جو ہے اس کو کلوز کرتا ہوں پھر میں اپنا ریپورٹ چلاتا ہوں اب میں اس کو کنٹرول دی اب اگزیکٹ سپیلنگ جو ہے وہ لکھ دی گئے اس لیے دیکھیں ہمارے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو امنڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ مجھے مسئلہ یہ آیا کہ میں اگر سپیلنگ بھول جاتا ہوں تو مجھے وہ آئیٹم ہر دفعہ مجھے ٹائپ کرنا پڑے گا اور اگزیکٹ سپیلنگ ٹائپ کرنے پڑے گی تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کا حل تھوڑا سا کیا آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لائک آپریٹر لگا رہے کیوری کے اندر یہاں پہ میں ڈیزائن میں جاتا ہوں اور یہاں پہ لائک آپ لکھے شروع میں لائک یہ میں آ لیڈی آپ کو کیوری ویلے لیسنس میں بتا چکا ہوں دبل کٹیشن کے اندر ادھر سٹیرک جو ہے اس کو کنکٹینیٹ کر دیں اور آخر پہ بھی اس کو کنکٹینیٹ کر دیں یہاں پہ کنکٹینیشن آپریٹر اینڈ جو ہے ایمپرسینٹ سائن جس کو کہتے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے اور دبل کٹیشن کے اندر آپ نے یہاں پہ سٹیرک دونوں طرف کنکٹینیٹ کر دیا اور اس کو میں نے کنکٹینیٹ کر دیا اب میں ریپورٹ رن کرتا ہوں یہاں پہ اگر مجھے سپیلنگ آتے نہیں ہیں تو میں پہلے تین لفظ یا درمیان والے کچھ لکھ دوں گا تو وہ یہاں پہ سرچ ہو جائے گے فرض کیا سی آئی جی میں صرف لکھ دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو وہ مجھے سگریٹس کی کٹیگری کا لسٹ دے دے گا اور اس کے علاوہ اگر مجھے سروسز اب پچھئی دفعہ میں نے غلط لکھی ہے تھا لیکن میں سی آر صرف لکھ دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں مجھے سروسز جو ہے وہ دے دے گا اسی طرح اگر آپ بسکٹس کے لئے بی ای ای ایس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ وہ مجھے سچ کر دے گا یعنی کہ جو جو وہ جس طرح آپ وائلڈ کارڈ میں نے یوز کیا اگر میں صرف بی لکھتا ہوں جس کٹیگری میں بی کا لفظ ہوگا وہ ساری کٹیگریز مجھے دے دے گا بسکٹس اس نے دے دیئے اور کسی کٹیگری میں میرے حال میں بی کا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے فرض کیا میں آپ کو ایک اور ایس کر دیتے ہیں ایس کر دیتے ہیں بسکٹس میں بھی ایس آتا ہے اسی طرح سگرٹس میں بھی ایس آتا ہے وہ بھی اس نے دے دی اسی طرح کولڈ ڈریکس میں بھی ایس آتا ہے وہ بھی دے دی سروسز بھی دے دی اور سوپ اور ڈیٹروجنٹ بھی دے دی یہ پولٹری میں جو ہے وہ ایس نہیں آتا اس لئے اس نے وہ نہیں دی اس طرح سے آپ یہاں پہ سارج کروا سکتے ہیں امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے پیرامیٹرائز ریپورٹ کس طریقے سے بناتے ہیں کیوری کو ہم پیرامیٹر پاس کرتے اور وہ کیوری آگے ہمارے جو ڈیٹا ہے اس کو منڈ کرتی ہے ریپورٹ کی اوپر لیکن یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے اچھا طریقہ کیا ہے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب میں یہاں سے ریپورٹ رن کروں کوئی ریپورٹ مجھے چاہیے تو میں رن کرتا ہوں یہاں پہ یہ ٹیکسٹ باکس نہ آئے یہاں پہ کومو باکس آئے کومو باکس میں ہماری تمام کٹیگری کی لسٹ آ رہی ہو میں وہ لسٹ میں سے جو کٹیگری سیلیکٹ کروں اور اوکے پریس کروں تو مجھے ریپورٹ جو ہے وہ میرا مطلوبہ ڈیٹا دکھائے زیادہ یوزر ایکسپیرینس بہتر بنانے کے لیے وہ چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے جس طرح اوپر دیکھیں یہاں انٹر پیرامیٹر ویلیو یہ نہ آئے یہاں پہ اپنی مرضی سے میں ایک فارم بنا کے اس کی اوپر لکھوں کہ انٹر کٹیگری select کٹیگری میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں select کٹیگری from the list یہاں پہ کمو باکس آئے میں کٹیگری سیلیکٹ کروں یہاں پہ آپ ایک ہی سیلیکٹ کر رہے ہیں ایک کی بجائے آپ دو کمو باکس آئے آپ یہاں سے کٹیگری سیلیکٹ کریں اور نیچے مزید اس کا فیلٹر دیا ہو کہ اس میں سے جس کی قرض کے پرائیس اتنے سے اوپر ہو greater than hundred greater than less than hundred اس طرح کے جو ہے وہ آپ لگانا چاہیں ریپورٹ کو سران کرنے کے لیے تو وہ ہم کیسے لگائیں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ ہم فارم بنا آکے اس کے تھوڑ کومو باکس کے تھوڑ ہم ریپورٹ کو فیلٹر کس طریقے سے کرتے تو امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کلاسز کو شیئر کریں چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ